سبی ناظرین کے خدمت میں میرا آدھا دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں آج ہم سکس پیپر ٹیسٹ کا وید آنسر کے ساتھ لے کر حاضر ہوئے ہیں کیونکہ وقت کی نزاکت اور وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے اب ہم نے ان کے سوال بھی شامل کر دیئے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئیں گے لیکن سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ آٹھ تاریخ کو جو پیپر ہوگا تو جنرل پیپر جو ہوگا وہ پانچ پچاس سوال پر مشتمل ہوگا اور اس کے سو نمبر مقدر ہیں اور یہ آپ کو ایک گھنٹے میں کرنے ہوں گے اور اس میں جو نیگٹیو مارکنگ جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی اور اس طرح سبجک والا جو پیپر ہے یعنی مضمون کا کسی بھی مضمون کا ہم جیسے اردو پڑھا رہے ہیں تو اردو کا جو پیپر ہے وہ ہے سو نمبر کا یہ دو گھنٹے میں آپ کو حل کرنا ہے نیگٹیو مارکنگ وہ نہیں ہوگی اور یہ گیارہ بجے سے ایک بجے تک دو گھنٹے کا ہوگا اور پہلا جو جنرل پیپر ہے وہ ساڑھے نو بجے سے دس بجے ساڑھے دس بجے تک ایک گھنٹے کا ہوگا اس میں آپ کو حل کرنا ہے اور آپ کو باہر نکلنے نہیں دیا جائے گا یہ بات آپ یاد رکھ لیجے تو آئیے شروع کرتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے اس لیے ویڈیو کا ہم شروع کرتے ہیں پہلا سوال پروفیسر مسعود حسین خان نے کسے بجا طور پر شمالی ہند میں اردو شائری کا پہلا مستند نمونہ قرار دیا جواب ہے بکٹ کہانی کو جو افضل پانی پتی کی ہے اور اس کا اگر یہ یاد ہے کہ شمالی ہند کی سب سے پہلی کتاب کونسی ہے تو آپ اس کا یہی جواب دیں گے کہ بکٹ کہانی افضل پانی پتی کی دوسرا سوال ہے شمالی ہند کی پہلی کتاب بکٹ کہانی کا موضوع کیا ہے جواب دیں گے مسنوی کی حیت میں لکھا ہوا بارہ ماہ سا اردو لفظ کس زبان کا ہے اور اس کے معنی کیا ہے جواب ہے ترکی زبان اور معنی ہے لشکر یا چھاونی اگلا سوال اکبر کے دربار میں برج بھاشا کا سب سے مشہور شائر کون تھا جواب ہے عبدالرحیم خان خانان یہ بہت مشہور تھا پانچمہ سوال وہ کونسا پہلا مسلمان شائر ہے جس نے عربی اور فارسی کے علاوہ ہندی میں بھی شائری کی جواب ہے مسود سعاد علی چھتا سوال اردو کے برج بھاشا سے پیدا ہونے کا نظریہ کس نے پیش کیا جواب ہے محمد حسین آزاد نے اور کس کتاب میں کیا انہوں نے اپنی کتاب آبِ حیات میں یہ نظریہ پیش کیا اب آئیے ساتھ میں سوال کی طرح ذکرِ غالب قدیم دلی کالج دیوانِ غالب غبارِ خاطر اور کربل قطع کو کس نے ترتیب دیا یعنی بعد میں کس نے ان کتابوں کو ترتیب دیا جواب ہے مالک رام مالک رام بہت بڑے عدیب گزرے ہیں جو دلی میں رہتے تھے اور دلی میں ہی انتقال ہوا آٹھوں سوال دلی کا دبستان شائر کا مصنف کون ہے جواب ہے نور الحسن حاشمی نوہ سوال نو طرزِ مرسا کلیاتِ ولی کا مرتب کون ہے کس نے مرتب کی ہے جواب ہے نور الحسن حاشمی جن شیروں کا وزن کرتے ہیں ان چند موضوع کلموں کا نام کیا ہے جواب ہے بہر کسی شیر کے ٹکڑوں کو بہر کے ارکان پر وزن کرنے کو کیا کہا جاتا ہے جواب ہے تقی گیاروہ سوال عروض کی اسلام میں دو کلموں کی حرکات اور سکنات برابر ہونے کا نام کیا کہلاتا ہے جواب ہے وزن کہلاتا ہے باروہ سوال بہر کے اجزاء کو کیا کہا جاتا ہے جواب ہے رکن تیرمہ سوال وہ حرف یا علامت یا لفظ یا لفظ اسم صفت دوسرے مختلف الفاظ کے ساتھ مل کر خاص معنی پیدا کریں اس کو کیا کہتے ہیں مرکب الفاظ چودھوہ سوال آتا ہے آپ پیاسی پیاسی آئیے اگلے سوال ہم چلتے ہیں یہ ہے ہمارا سولوہ سوال جب کسی شیر کے ایک مصرے میں دعویٰ اور مصرے میں دلیل پیش کی جاتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں جواب ہے سنت تمثیل سترمہ سوال اردو کا پہلا بارہ ماسہ کس نام سے منصوب ہے جواب ہے بگٹ کہانی افضل پانی پتی کی اٹھارمہ سوال وہ شاعر جو بتیس سال کی عمر میں انتقال کر گئے خاک ہند اور رامائن کا ایک سین ان کی مشہور نظمیں ہیں اس جوان شاعر کا نام کیا ہے جواب ہے چک بست لکھ نوی اگلا سوال برکہ روت اور نشات امید حالی کی مشہور نظمیں ہیں یہ نظمیں حالی نے کس مشاعرے میں پڑی تھی جواب ہم دیں گے انجمن پنجاب کے مشاعرے میں یہ نظمیں پڑی تھی بیس سوال اے عشق کہیں لے چل اس ہیں جواب ہے موین احسن جذبی بائیس سوال نظم کلر کا نغمہ محبت کا خالق کون ہے جواب ہے میرا جی میرا جی کا اصل نام ہے سنہ اللہ ڈار اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا جی نام کیوں رکھا میرا جی کو ایک ہندو لڑکی سے عشق ہو گیا جس کی ناکامی کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام سنہ اللہ ڈار سے میرا جی رکھ لیا تیج میں سوال اور آکے مصور اور آفتاب تازہ شیری مجموع کس کے ہیں جواب ہے سکندر علی وجد چوبیس میں سوال سمت کاشی سے چلا جان مطرہ بادل اس قصیدے کا خالق کون ہے جواب محسن کاکوری محمد حسین آداد کے والد کا جواب محمد باقر چوبیس میں سوال فارسی قصہ گلے بقابلی کا مصنف کون ہے جواب عزت اللہ بنگالی عزت اللہ بنگالی نے فارسی میں گلے بقابلی کا قصہ تصنیف کیا اس کے بعد نحال چن لاہوری نے فورڈ ویلیم کالیج میں رہ کر فارسی سے اردو میں اس قصے کو منتقل کیا جس کا نام مذہب عشق رکھا گیا جو اس کا برباد میں جو ترجمہ ہوا ہے نظم وہ پندیت دیاشنکر نسیم نے اپنی مسنوی گلدار نسیم میں مذہب عشق کو سامنے رکھ کر بطا دیئے ہیں ذہن میں رکھئے گا انشاءاللہ اگر ان میں سے کوئی سوال آیا گا تو آپ پیچھے نہیں رہیں گے غزل کس زبان کا لفظ ہے جواب ہے عربی زبان کا اٹھائیس میں سوال کس شاعر نے کہا کہ غزل کی گردن بے تکلف اڑا دینی چاہیے جواب ہے عزمت اللہ خان انتیس میں سوال حلقہ عرباب زوق سے کن شعرہ کا تعلق تھا جواب ہے میراجی نونمی مراشد اور یوسف زفر کسی ایک کب یگر نام آتا ہے تو میں نے چاروں نام شامل کر دیئے ہیں تو آپ ان کو یاد کر لیجئے گا حلقہ عرباب زوق کب قائم کیا گیا جواب ہے دس اکتوبر انیس سو انتالیس میں حلقہ عرباب زوق قائم کیا گیا اگلا سوال حلقہ عرباب زوق کا ابتدائی نام کیا تھا اور یہ کس سن میں قائم ہوا یعنی شروع میں اس کا نام کیا تھا اور یہ کس سن میں قائم ہوا تو اس کا شروع میں جو نام تھا مجلس داستان گویاں اور انتیس اپریل انیس سو چھتیس کو قائم کیا گیا تھا بتیس میں سوال میر تقیم کی تصنی ذکر میر کیا ہے جواب ہے خود نویست یادوں کی بارات کس شاعر کی مشہور خود نویست ہے جواب دیں جوش ملیابادی تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا چھٹا ویڈیو ٹیسٹ والا تو آپ کو یہ اپنی ذات سے لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ پیپر بہت اچھا رہے گا انشاء اللہ کیونکہ وقت کم ہے وقت نذاکت کو دیکھتے ہوئے اور رات و دن اپنی تیاری میں لگ جائیے انشاء اللہ کیونکہ اس سے پہلے آپ کے پاس کوئی کتابیں نہیں تھی اب اللہ نے آپ کا لئے کرم کر دیا کہ